مجھے تو ایسے لگتا ہے کئی مرتبہ کہ اے ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ مسافروں کو نا نید آ رہی ہوتی ہے اونگ رہے ہوتے ہیں اور جب جہاز لینڈ کرتا ہے نا تو وہ اس حال میں اونگ رہے ہوتے ہیں جیسے پہ یہ دھمین پر لگتے ہیں نا تو ان کی آنکھ کھلتی ہے اوہ لینڈ کر گئے بلکل اسی طرح لگتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کے الفاظ سے فلائی کر جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کن خیالات کی دنیا میں اڑتے رہتے ہیں اور جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم اوہ ہمارے پون زمین پر لگ جاتے ہیں اب ہم واپس آگئے ہیں نماز تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف خشو خضو ہو بن لے اللہ اکبر کبیر ہمارے اکابر نماز بنایا کرتے تھے شیخ عبدالوحظ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی تو رن لگ گئے کسی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کے آئے گا اللہ اکبر کبیر حاجی مداد اللہ محاجی مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کچھ نوجوان بیٹھ کے جنت کی باتیں کرنے لگے ہورو کسور کی باتیں سنتے رہے سنتے رہے جب وہ خوب باتیں کر چکے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا مجھ پر فضل ہو گیا تو میں تو اتنا عرض کروں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے مسلح کی جگہ عطا برما دی مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبہ سجدہ کرتے تھے کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبہ سجدہ مولانا لگے ہاں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا کوئی تو سجدہ ہم بھی ایسا کر جائیں کوئی ایسا خلوص کا سجدہ تو اس نماز کو بنانے کی ضرورت ہے اور ہم نے دیکھا کہ آج کل نوجوان نوافل چھوڑنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں عادتا نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں یا سنت غیر موقعہ چھوڑ دیتے ہیں عذر ہو اور بات ہے وقت بھی ہے مسجد میں بھی ہیں تو پھر کیوں چھوڑتے ہیں بھئی عبداللہ بن عباس اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جس مندر کی فرض نماز کے اندر کوئی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے نفل نمازوں کو قبول فرما لیں گے تو اگر کمپنسیشن نفلوں سے ہو جائے گی تو مرے ہیں ہمارے پتہ نہیں ہے نفل کس کس نماز کی کمپنسیشن ہو جائے گی اس لیے نفل چھوڑا نہ کریں پڑ لیا کریں نفل چھوڑا نہ کریں پڑ لیا کریں ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا میرا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے میں نہیں جانتا اس لیے میں اور چند سجدے کر لوں نماز بنانے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ نماز بنتی ہے بار بار نماز کی مشقی جائے اور نماز کے باہر اللہ کا ذکر کیا جائے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اگر ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپینشپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کبھی تو وہ جوگنگ کر رہا ہوگا اور کبھی وہ جمپ کر رہا ہوگا اور کبھی وہ سپرنگ کھینچ رہا ہوگا اور کبھی لٹک رہا ہوگا اور کبھی ایک چمڑے کا تکیہ اس کو مک کے مار رہا ہوگا یہ سارے کام وہ کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں جتنی تیاری کروں گا جب میں رنگ کے اندر داخل ہوں گا تو اتنی بہتر پرفارمنس میں دکھا سکوں گا اور اگر کوئی بندہ مقابلے کا فیصلہ تو کر لے اور اپنی محنت نہ کرے کوئی کہے بھی سی بھئی تمہارا تو مقابلہ ہے کہتے جی رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی تو یہ تو پھر پہلے منٹ میں ہی ٹیکنیکل ناکاوٹ ہو جائے گا اس لیے کہ رنگ میں جانے کے بعد تھوڑا تیاری ہوتی ہے وہ تو باہر تیاری ہوتی ہے اگزیکٹ اسی طرح ہم نماز کے باہر تو ذکر پہ محنت نہیں کرتے کہ وساوث دوروں اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتر گئے تو اس بھی ہم انشاءاللہ وساوث کے بغیر نماز پڑھ لیں گے وہ پہلے منٹ میں ہی شیطان ٹیکنیکل ناکاوٹ کر دیتا ہے ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا کیا نہ پڑھا اور کئی تو ایسا خود بتاتے ہیں کہ قیام میں کھڑے اتعیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتعیات میں بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہاں توجہ جاری ہے پتہ ہی نہیں ہوتا تو یہ جو ذکر بتایا گیا مسنون دعائیں بتائیں گئیں اصل میں یہ نماز کی پرپیریشن ہے تو رنگ سے باہر محنت کریں پھر جب اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مردود بھاگ جائے گا اور آپ سکون سے اللہ پاک کے سامنے تسلی کی چندرکت ادا کر سکیں گے